کلو زلہ مکھیالے سے قریب چار کلومیٹر دور باشنگ پولیس لائن کے سمیب ویاس ندی میں ایک مہیلہ کا شف پر آمد ہوا ہے شف کے شنات تستر ورشیہ کیسنگ ڈولما کے روپ میں ہوئی ہے جو بویلی میں پریجنوں کے ساتھ قرائے کی مکان میں رہتی تھی کلو زلہ مکھیالے سے قریب چار کلومیٹر دور باشنگ پولیس لائن کے سمیب ویاس ندی کے بیچ ایک اگیاد مہیلہ کا شف ملا ہے پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے کلو اسپتال پہنچایا ہے اسپتال میں مہیلہ کے شف کی شنات ستر ورشیہ نیپال نیواسی کیسنگ ڈولما کے روپ میں ہوئی جو بویلی میں پریجنوں کے ساتھ قرائے کے مکان میں رہتی تھی مہیلہ دماغی طور پر پریشان تھی جس کے قارن مہیلہ نے ویاس ندی میں کود کر اپنی جان دے دی کلو پولیس ادھکشک شالینی اگنی ہوتری نے کہا کہ ویاس ندی میں باشنگ کے سمیب ایک مہیلہ کا شف ملا ہے جس کی پہچان ستر ورشیہ کیسنگ ڈولما کے روپ میں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مہیلہ کے شف کی کلو اسپتال میں پوسٹ مارٹم کی پرکریہ پوری کی جا رہی ہے پریجنوں کے مطابق مہیلہ دماغی طور پر پریشان تھی اور رات کو گھر سے بھاگنے کی حرکت کرتی تھی انہوں نے کہا کہ مہیلہ کے شف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کے کارنوں کا پتہ لگ پائے گا بیاس ندی میں باشنگ کے سامنے ایک ڈیڈ بارڈی جو ہے فلوٹنگ حالت میں دیکھی تو اس میں پولیس کو سوچنا ملتے پولیس موقع پہ گئی وہاں سے ایک لیڈی کا شف برامت کیا گیا جو کی پوسٹ مارٹم کے لیے ابھی کلو اسپتال لائے گیا ہے لیڈی کے پہچان ہو چکی ہے وہ کیسنگ ڈولما نپال کی رہنے والی ستر برشیے لیڈی ہے جو ابھی فلحال حالی میں ببیلی میں رہتی تھی کرائے کی مکان بے تو باقی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے بعد مہت کیسلی کارنوں کا ہمیں پتہ چلے گا اور اس کے بعد پھر در انویسٹیکیشن اس کیس میں کی جائے مارٹم کی تیگرہ کی جاری ہے ابھی تک جو معاملہ ہے وہ ایک سوچوٹر سی آر پی سی کی کاروائی اس میں ہم کر رہے ہیں جس کو انکویسٹ پروسیڈنگز کہتے ہیں تو موقع سے جو شب برامت ہوا تھا تو وہ بلکل فریش تھا تو ایسا پرتیت ہو رہے گی بہت زیادہ ٹائم سے وہ پانی میں نہیں تھا باقی پوسٹ مارٹم کے لیے ریجنل آسپٹل کلو میں شب آلیڈی آ چکا ہے اور ڈاکٹر کے اوپینین کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو شام تک جیسے اوپینین آئے گا سٹی چانل کے لیے کلو سے دلی پھاکور کی ریپورٹ